بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آئی لف دفوڈ آئی کک آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ یخنی پلاو تو کیمہ یخنی پلاو بنانے کے لیے یہ ثابت مسالے لیے ہیں میں نے تارچینی کے دو ٹکڑے لیے ہیں بڑی الائچی لی ہے ثابت لال مرچ لی ہے سوکا دنیا ہے زیرہ ہے کالے مرچ ہے اور لونگ ہے اس کے علاوہ سونف بھی لی ہے میں نے بادن کھتائی کا پھول ہے کڑی پتہ لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے چھ سات لیسن کے کلوز لیے ہیں ایک کلو مٹن کا کیمہ ہے اب ہم ایک کپڑا لیں گے سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کی ایک پوٹلی سی بنا لیں گے پریشر کو کر لیں گے کیمہ ایڈ کریں گے باقی سارے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے دو گلاس پانی ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر ایڈ کریں گے اور پریشر لگا دیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں کیمہ کو کھو جائے گا اب ہم کڑائی لیں گے ہاف کپ گھی آٹ کریں گے دو گھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے چوب کے ہوئے انیان آٹ کریں گے جب تک کیمہ کوک ہوتا ہے ہم مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں پیاسوں کو فرائے کریں گے تو پیاس فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس پہ سپائسیز آٹ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آٹ کریں گے میں یہاں پہ ثابت مسالے نہیں ڈال رہی ہوں ون ایڈ ہاف ٹی سپون کالی مرچ آٹ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹی سپون سالٹ آٹ کریں گے ون ٹی سپون سوکے دھنیا کا پاوڈر آٹ کریں گے زیرا آٹ کریں گے ون ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے بھنائی کریں گے تو یہ دیکھیں مسالوں کی بھنائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں کیمہ آٹ کریں گے کیمہ کو کھو چکا تھا تو میں نے کیمہ کو اور یقنی کو سپریٹ کر لیا کیمہ کی بھنائی کریں گے اب ہم اس میں ہاف کپ یوگرٹ آٹ کریں گے یوگرٹ کو پہلے اچھی طرح سے وسک کریں گے بھنائی کریں گے سپونہ سپونہ تو یہ دیکھیں کیمے کی بھنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں یخنی ایڈ کریں گے ایک کلو رائس لیے میں نے تو اسی حساب سے میں پانی ایڈ کروں گی ایک کلو رائس میں ڈیل لیٹر پانی ایڈ ہوگا ایک لیٹر تو یخنی ایڈ ہوگی ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اسے اچھے سے مکس کریں گے بوائل آنے تک اسے کوک کریں گے تو یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب سوک کی ہوئے رائس آئیڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے کوک کریں گے کافی حد تک رائس کوک ہو گئے ہیں ابھی مزید کوک کریں گے پانی بھی ڈرائی کریں گے تو یہ دیکھیں پانی بھی آلماس ڈرائی ہو چکا ہے اور ایک کنی رہ گئی ہے چاولوں کی اب ہم اسے دم لگا دیں گے پان سے سات منٹ تک لو فلیم پہ کوک کریں گے یعنی دم پہ رکھیں گے تو پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چاول بھی کوک ہو گئے ہیں اسے ڈش آؤٹ کریں گے سیلڈ اور آئیتے کے ساتھ سرف کریں گے کیمہ یخنی پلاو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور لیٹ می نو ان کمنٹس کے آپ کو ہی ریسپی کیسی لگی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے